مزید بھی آپ کے پاس میرا نمبر ہے جی بلکل ون فائل کی سہولت موجود ہے آپ برار کسی ٹائم میں پسٹھانے آ جانا اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے اور ٹھک تھاک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھک تھاک ہوں گے اور خیر قریب سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر آدھ رہا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں گا جنہوں نے اتنی سپورٹ کی ہے اور جن کی سپورٹ کی ہے وہ آپ نے تھامنیل اور ٹیٹل پر دیکھ لیا ہوگا تو میں مزید بتاتا ہوں جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کی ہے تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جن کے بعد میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں ڈیلی روٹین والی آنٹی اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے برار علی عرین ان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کو کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بینا عبرار بھائی کو لوگ وائس میسج اور میسج کر رہے ہیں ٹیسٹ میسج کے بینا ہم آپ کو قتل کر دیں آپ ہمیں یوٹیوب چینل دے دیں یا اپنے چینل کا ہمیں پاسوارڈ بتا دیں یا اگر ایسا بھی آپ نہیں کرتے تو ہمیں آدھی انکم ہمیں دی جائے اور آدھی آپ رکھیں اگر ایسا بھی آپ نہیں کرتے تو ہم ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے تو کافی دن ان کو یہ دھمکیاں ملتی رہی ہیں قتل کرنے کی اور آنٹی جی کو بھی ان کی جو مدر ہے ان کو بھی دھمکیاں دی جاری دی کہ ہم آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں گے اگر آپ ہمیں پیسے بغیرہ یا چینل نہیں دیتے یوٹیوب چینل نہیں دیتے تھے ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا ہے تو بعد میں انہوں نے پھر یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں کہ بہنا ہمیں لوگ اس طرح کہتے ہیں تو پلیز ہماری ہیلپ کریں تو وہ بیچاری اس وقت رو رہی تھی تو میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے بھی ویڈیو شوٹ کی ہے اپلوڈ کی اپنے چینل پر تو لوگوں کا بہت اچھا ریسپونس ملا ہے تو لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ان کی تو اس کے بعد جو ہیلپ یہ کی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری طرح ویڈیو بنائی ہے لوگوں کے سامنے گئی ہے انہوں نے بھی میسیج کی آئے نیچے کمنٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پریشان بلکل بھی نہ ہوا اگر کوئی مسئلہ بنے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم اسے بعد آپ کے لئے حاضر ہیں تو اس کے بعد تو اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہا ہے کافی دن کہ ہم آپ کو قتل گار دیں گے میسے جاتے رہے ہیں تو لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیئے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے یا ایسی طرح ہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں ایک دوسرے پر کیوں جیالس ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ نے زیادہ لوگوں نے شیئر کی کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر لوگ پاس جائے تو لوگ دیکھیں اور سپورٹ کریں ان کی ہمدردی چنیں ان کو بہت اچھا رسپونس دینا چاہیے تھا دیا بھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے غلط کمنٹ بھی کیے کچھ لوگوں نے ہیلپ کرنے کے لیے اچھے بھی بات کی ہے کچھ نئے پہ تو کہا ہے جو ان کے خلاف تھے کہ بینا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ویوز لینے کی خاطر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہمیں ویوز مل جائیں ہمیں ڈالر ملے ہمیں پیسہ ملے اور کیا چاہیے تو بات وہ بھی ایک ہاتھ تک تو ٹھیک ہے لیکن میں بھی مانتا ہوں شاید وہ ان بات پر ہوں لیکن جب ان پر جب زیادہ سے زیادہ لوگوں نے شیئر کی ہے بات ویڈیو شیئر کی ہے میری کی ہے ایک مثال لگا کسی اور کی کی ہے یا ان دیلی روٹین والوں کو کی ہے جو انہوں نے چھوٹ کی ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے تو کافی لوگوں کے پاس گئے پھر آگے سے انہوں نے کی ہے تو ہمارے جو زیلا کے ڈی پیو صاحب ہیں زیلا لوگوں کے تو انہوں نے ویڈیو بات کی ہے کہ واقعی یہ بات ہے تو ہمیں ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ اپنے دفتر سے اٹھے ہیں تو آواز اٹھائیے تو ان کے گھارے ہیں آنٹی جی کے گھار آنٹی کا نام مجھے پتا ڈیلی روٹین والا ان کا چینل ہے تو ان کے بیٹے کا نام تو پتا ہے آرڈ ریڈی آپ بھی جانتے ہوں گے عبرار علیہ رہی صاحب ان کے ہم رہے ہیں تو ان کو تسلی دی ہے کہ بینہ آپ ٹینشن نہ لیں اگر لوگ اسی طرح کہتے ہیں تو کہتے رہیں اگر کوئی آپ کو دھمکیاں دیتا ہے یا آپ کے خلاف کچھ کہتا ہے اس طرح جس طرح لگا لیں کہ ہم آپ کو قتل کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں ہمیں بتائیں ہم کاروائی خود کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ عوام دوست ہیں جو آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کہ بینہ آپ ٹینشن بلکل نہ لیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے اگر آپ کوئی مسئلہ بنیں یا آپ کو کوئی دھمکی دیں یا آپ سے کچھ چھینہ چاہیں پیسے وغیرہ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو ہمیں بتائیں کینڈلی تو اور اس کے بعد انہوں نے بتائے کریل حسن صاحب نے جو ڈی پیو ہے ہمارے لوگرہ کے سوری میں پہلے نام بتانا بھول گیا انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اور انہوں نے اتنے تک بھی کہا ہے کہ بینہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے تو میں اپنا موبائل نمبر آپ کو دے کے جا رہا ہوں اسی طرح کوئی بھی مسئلہ بنے کوئی اور یوٹیوبر کے ساتھ تو مجھے آپ نے ایک بار کال ضرور کرنی ہے کال کرنی ہے اور ون فائی بھی آپ کے پاس سہولت مجود ہے اس پر بھی کال کرنی ہے مجھے بھی بتانا ہے تو ہم اس کے بعد جو بھی بات ہوگی جو ملزم ہوگا ان کے ساتھ کاروائی ہم خود کریں گے وہ جانے اور ان کے کام دن تو ان کے بعد انہوں نے یہ بھی میسج کیا ہے جنہوں لوگوں نے دھمکی دیئے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ بھئی یہ اس طرح کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے یہ اگر ہمیں یوٹیوب جینل نہیں دیں گے تو وہ یہ بھول نہ جائیں کہ ہمیں اب کچھ نہیں کہیں گے وہ آپ کو آپ سے پوچھیں گے آپ کو کیا وجہ ہے آپ نے کیوں ایک غریب بندہ اچھی انکم کر رہا ہے تو آپ ان سے جیلس ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اپنا بیان پر دیکھے گئے انہوں نے ویڈیو بھی چھوٹ کی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں فکرال حسن صاحب کا جو ہمارے زیلا لودرہ کے ہیں ڈی پیو صاحب اور اس کے بعد ان لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائی ہیں اور شیئر کی ہیں اور اس کے بعد اپنا کمنٹ میں رائے دی ہے کہ یہ واقعے صحیح کہہ رہے ہیں تو کچھ نے تو یہ بھی بات کی ہے میرے میری ویڈیو کے نیچے بھی کہہ رہے تھے کہ بنا یہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ویوز لینے کی خاطر پیسے کی خاطر ہی ہے سب کچھ کر لیں لیکن یہ حقیقت ہے اگر پیسے کی خاطر ہی ہے اس طرح کو کوئی سین ہوتا ہے جو ہمارے حکومت کی طرف سے پولیس ڈی پیو آئی ہے ان کے گھر خود تو وہ نوہ جو ان کے گھر ڈی پیو صاحب آئے ہیں وہ نہ آتے کیونکہ ان کو کوئی سبوت ملا ہے تو وہ بھی ان کے گھر آ کر ان کو اتنی سپورٹ کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ٹینچن نہ لیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ واقعی یہ سچ بات ہے جو برار بھائی کے ساتھ یہ سین چل رہا ہے واقعی سچ بات ہے اور میں ڈی پیو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کو سلوک کرتا ہوں خدا حافظ پھر ملے کے کو نیکس ویڈیو